موسیقی حمدن لفاتر الکل و سلاتن اللہ خاتم رسل تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور صلاة و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے السلام علیکم روزہ اور صحت عبدالغفار آغا ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت آج ہمارا موضوع ہے بیٹ پیشر کیا بیٹ پیشر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یقین ہی رکھ سکتے ہیں انہیں چند چیزوں کی احتیاط کرنے پڑے گی میں نے کسی پروگرام میں اس کی تھی کہ عبدی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ تلخی سے پیش آ رہا ہو تو تمہیں جواباً صرف ایک جملہ استعمال کرنا ہو یہ کہ میں روزے سے ہوں سبر و برداشت کے ساتھ روزہ پورا کرنا اگر آپ اس پہلو پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیٹ پیشر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا کتنا اچھا ہے کہ وہ پیکٹس دیتا ہے جس سے اپنے اندر سبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ جو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر انزائیٹی لیول اپنا بہا لیتے ہیں بلیٹ پیشر اپنا بہا لیتے ہیں وہ اس ٹریننگ کورس سے اس روزے کے کورس سے کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں کتنی بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں یقینا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائی بیٹ پیشر کے مریض جو ہیں وہ تیل استعمال کم کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نمک کا استعمال کم سے کم کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سپائسی چیزوں کا استعمال مرچوں کا استعمال کم سے کم کریں لیکن روزے میں وہ غصے کا استعمال کم سے کم کریں اس لیے کہ غصہ نہ صرف حرام ہے بلکہ روزے میں اس کے ساتھ بلیڈ پیشن بڑھنی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں بلیڈ پیشن کے مریضوں کے لیے جو یہ ریفریشن کورس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے علاج کے لیے ضروری ہے تمام چیزوں کے پرہیز کے ساتھ میں ایک چیز کا پرہیز اور چاہتا ہوں کہ آپ کریں دیکھیں نمک بن کرنے کی جو غرض و غیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں سوڈیم لیول نہ جائے اور سوڈیم لیول اگر آپ کے جسم میں بڑھ جائے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ بلیڈ پیشن بھی بڑھ جائے میں یہاں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں دنیا میں کسی بھی شربت کو لے لیڈے دنیا میں کسی بھی کوڑھ رنگ کو لے لیڈے بغیر سوڈیم کے دنیا میں کوئی چیز نہیں بنتی میں ایسے تجربات سے گزرا ہوں کہ مریض آیا بلیڈ پیشن کا مریض تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نمک تو بلکل استعمال نہیں کر رہا لیکن میرا بلیڈ پیشن کنٹرول نہیں ہو رہا جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کے جسے میں سوڈیم لیول بڑھ رہا ہے جب اس سے سوالات کیے تو نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ نمک کا استعمال تو بلکل نہیں کر رہا لیکن وہ کوڈرنگز بہت زیادہ پی رہا ہے کیا سوڈیم بینزویٹ کے بغیر بھی دنیا میں کوئی کوڈرنگ بنتا ہے کیا ہم یہاں علیتی نہیں کر رہے تو یاد رکھئے بلک پیشن میں نصف نمک کا استعمال چھوڑیے غصے کی کیفیت کو کم کی دیئے بلکہ کوڈرنگز کا استعمال بھی کم سے کم کی دیئے یہ ہے صحت کی راہ روزے کے حوالے سے اور یہی وہ پروگرام ہے روزہ اور صحت ہم کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ